میں پاکستان پولیس میں ایک آفیسر ہوں اور میں نے ماسٹر ڈگری کا رکھی ہے میں انتہائی امانداری کے ساتھ اپنے فرائض سارا انجام دیتا ہوں آپ کی ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور باقی دوستوں کو شیئر بھی کرواتا ہوں پوچھنا یہ ہے کہ بعض اوقات مدعی کی جانب سے کیس کی پیروی کے لیے خود سے ہی رقم کی آفر ہوتی ہے جو ہم قبول کر لیتے ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے جو فکس رقم ملتی ہے جس میں کوٹ کیس چلانا ممکن نہیں ہوتا کیا یہ رقم لینا جائز ہے دیکھیں یہ ایک اعتبار سے تو مشکل سوال ہے سب سے پہلے تو ہم سلوٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو امانداری کے ساتھ اتنی بڑی ڈگری لے کر بھی پولیس کے محکمے میں چاریس پچاس ہزار کی نوکری اتنی کی نوکری ہوگی ان کی کر رہے ہیں تو یہ تو حقیقت بات ہے کہ میں نے پہلے بھی میرے آپ کو پتا ہے پولیس کے حوالے سے آل لڈی ایک کلپ آ چکا ہے یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں لیڈی پولیس آفیسر تو وہ جو ایک لیڈیز میں سے تھی ایک ان کے اوپر چند نمازیوں نے حملہ کیا کراچی کے اندر تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ پولیس کو رسورسز ہماری حکومتیں نہیں دیتی جس طرح ہم اپنی فوج اور ایجنسیز کو بجڑ دے رہے ہیں نا اس سے آدھا بجڈ بھی اگر پولیس کو دیں تو ہماری یہ سیول ایجنسی ان سے بہتر نہیں تو ان کے برابر کام کر کے دکھا سکتی ہے اور اس کے پیچھے ایشیوز یہی ہیں میری کئی ایک پولیس آفیسرز کے ساتھ ڈسکیشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں بعض وقت ہم مجرموں کو پکڑ لیتے ہیں لیکن چھوڑنا ہے اس لیے پڑتا ہے کہ اب ان کو عدالت کے سامنے جب پیش کریں گے اور گاؤں ایریا سے شہر لے کے جانے کا خرچہ ہے وہ ہمیں فکس پانچ ہزار پیا یا ساڑھے پانچ ہزار پیا حکومت دیتی ہے تو اگر مجھے تین شرابیے پکڑ کے ایک چھوٹے گاؤں سے لاہور لے کے جانے پڑ جائیں اور وہاں سے واپسی پر اور ان کو روٹی بھی کھلانی پڑ جائے تو میرے پورے مہینے کا ٹی ای ڈی اے فارق اگلے دن تو مجرم پکڑ ہی نہیں سکتا اور اگر پکڑوں پہ تو مجھے چھوڑنا پڑے گا کہ میں کیس کی پیروی نہیں کر سکتا اور اس وجہ سے کئی ایک مجرم چھوٹ جاتے البتہ جہاں کئی مخالف پارٹی انوال ہوتی ہے وہاں پہ ان کو پھر یہ ایج مل جاتا ہے کہ مخالف پارٹی جو حق پہ ہوتی ہے اور انہوں نے اپنا کوئی دشمن پکڑوایا ہوتا ہے تو وہ پیسہ لگانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ پولیس والوں کے پاس تو ٹی اے ڈی اے نہیں تو یہ بچارے چھوڑی دیں گے یہ میں اماندار پولیس آفیسز کی بات کروں بہیمانوں کی نہیں بہیمانیں تو اس سے ڈبل پیسہ لے کے تو ان کو مجرموں کو چھوڑ دیں گے ان کی تو بات نہیں کر رہا ہے اماندار پولیس آفیس اور ان کے لئے واقعی حقیقت ہے کہ زندگی ہینٹو ماؤت گزر رہی ہوتی ہے بھل میں پہلے آپ کو ایک سٹرکٹ حدیث بتا دیتا ہوں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے زکاة کے جو عاملین ہیں جو سورہ الطوبہ کی آید نمبر ساٹھ سکسٹی میں آیا ہے کہ جو زکاة کے کولیکٹ کرنے والے لوگ ہیں نا زکاة کے آٹھ مسارف میں سے ایک مسرف ان کی تنخائیں بھی ہیں ان کی تنخواہ زکاة میں سے جائے گی جو زکاة کولیکٹ کر رہے ہیں تو جب زکاة کے کولیکٹر واپس آتے تھے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو زکاة انہوں نے کولیکٹ کی ہوتی تھی یعنی بھیڑوں کی بکریوں کی اونٹ کی گائے کی وہ بیت المال میں جمع کرواتے تھے اور کچھ ان کو گفٹ ملے ہوتے تھے وہاں لوگ فیاض قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں چلو جی یہ چالیس بکرییاں تو ہماری طرف سے زکاة ہے یہ ایک بکری تو بھی لے جا تو کہتے تھے یہ وہ ہے جو ہم نے زکاة اکٹھی کی اور یہ سر بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں پہلی جلد میں زکاة والے چپٹر میں آپ کو عدیس مل جائے گی اور کہتے تھے یہ جو کچھ بکری ہیں نا یہ ہمیں لوگوں نے گفٹ کی ہیں یہ بیت المال کے لیے نہیں یہ ہمارا گفٹ ہے تو نبیل اسلام کہتے تھے نہیں یہ بھی بیت المال میں جائے گا تم جا کے اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھو اپنی ماں کی گھوڑ میں جا کے سر رکھو میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں وہاں پر کون یہ گفٹ دیتا ہے نبیل اسلام کے الفاظ ہیں کیونکہ تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملا اس طریقے سے پولیس کو فوج کو جوڈیشری میں جو ادارے ہمارے ٹیکسز کے اوپر تنخائیں لے رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کو تنخائیں دے رہی ہے فیس بللہ تو کوئی بھی کام نہیں کر رہا اللہ کے فضل سے ویسے کہتے ہیں جناب ہم ملک و قوم کے لیے جانے دیں گے آہ تنخائیں بند کریں تو میں دیکھتا ہوں کتنے جانے دینے والے جانے دیتے ہیں بہت کم لوگ ہیں حقیقت بات ہے اس طرح کے جو محکموں میں لوگ کام کرتے ہیں وہ تنخائیں لے رہے ہیں اب وہ چونکہ آلیڈی تنخائیں لے رہے ہیں اب اس تنخائیں میں ایڈ ہو کے جو گفٹ ان کو ملتا ہے نا سر وہ ان کے لیے حلال نہیں ہوگا لیکن جو سپیسیفی کیس انہوں نے بیان کیا نا اس میں اس کے حلال ہونے کی گنجائش اس حوالے سے نکل سکتی ہے اور صرف اتنی کہ جتنا اس کیس کے اوپر خرج ہے کہ مدعی کہتا ہے کہ سر آپ یہ مجرمین کو وہاں نہیں لے کے جا سکتے ہیں ان کو لے کے جانے کا اور آپ کے جانے کا گاڑی کا میں بندوبست کر دوں گا وہاں کے کھانے کا آپ کا بندوبست کر دوں گا ٹھیک ہے اور واپسی وہاں پہ رہش کا اگر ایشو ہوا دو تین دن رکنا پڑا یہ سارے کورٹ کے چیری میں جو خرچے ہوتے ہیں کچھ ڈاکومنٹس نکلوانے کے لیے وہ میں کر دوں گا آپ جو میرے کیس کو پروسیڈ کریں اس کا وبال پھر حکومت وقت اور پرائم نیسٹر کو جا رہا ہوگا کہ انہوں نے ایسا نظام کیوں نہیں قائم کیا کہ ایک عام آدمی کو پیسہ نہ لگانا پڑے لیکن وہ پولیس آفیسر اس کی مد میں جو کچھ لے رہے لیکن یہ نہ ہو کہ خرچہ دس ازار ہونا ہے تو وہ لاکھ روپے لے لے یہ اب اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے اتنی وہ خرچہ لے اس میں سے تاکہ اس کو پروسیڈ کر سکے اور پھر ہمارے ان اداروں میں کام کرنے والوں لوگوں کو چاہیے کہ یہ چیزیں پبلیکلی ہائلائٹ کریں میرے ساتھ تو رونا روتے رہتے ہیں لوگ لیکن ان کے افیسر کا تو کام ہے نا کہ ان چیزوں کو ہائلائٹ کریں جس طرح جب کبھی ان کے پولیٹیکل مفاد آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنی جرت کرتے ہیں کہ یہ سٹنگ چیف منسٹر کے خلاف بھی جا کے تو بولنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا سندھ میں جو ایکس جو تھا آئی جی وہ آئے دن اس کی ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی تھی چیف منسٹر کے بارے میں حالانکہ تیری اوقات کیا ہے کہ تو چیف منسٹر کے بارے میں بات کر رہا ہے ایسے لوگوں کے اوپر تو سو موٹو لے کے تو سفریم کورٹ کو چاہیے ان کو اندر کریں کہ ان لوگوں کو یہ طریقہ ہے کہ سیاستدان کے اوپر سارے شہر ہیں کہ وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو جب ایک سرکاری ملازم کا کیا کام ہے کہ وہ پولیٹیکل معاملات میں دخل دے جبکہ وہ ایک پوسٹ میں بیٹھا ہے اور پھر کنٹروورشل چیزوں کے پر بول رہا ہے وہ پارٹی دونوں نے بنے وہ تو جہاں یہ بول رہے ہوتے ہیں وہاں یہ بھی بولا کریں نا کہ ہمارے ساتھ یہ یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے معاملات کو لے کے نہیں چاہ سکتے اور اس میں یہ رونا پیٹا کریں تاکہ آج جس طرح دیفینس کے اداروں کو اتنا بھاری برگم بجٹ ملتا ہے ٹھیک ہے ان کو بھی بجٹ تھوڑا حکومت انکریز کر دے وہ پجابی کہنے دے نا روونا دے ماں بھی دودھ نہیں دیں دی یعنی بچہ روتا ہے اسی وقت ماں دودھ پلاتی ہے نا ماں کتنی محبت کرتی ہے بچے سے لیکن وہ بھی دودھ اسی وقت پلاتی ہے اسے جب بچہ روتا ہے اس کو بھی اپنے بھوک کا اظہار کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی اظہار کریں نا تو باقی جو اس میں تو مجھے یہاں تک یعنی انہی آفیسرز نے بتایا ہے کہ ہم لوگوں کی تو تنخواہیں تھوڑی سی ہیں تو ہمارا پورا خرچہ جو ہے نا ہمارے علاقے کے لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے مکان بھی ایک کرائے پہ کہتے ہیں لے کے دیا ہوا ہے اور تھوڑا بہت کچن کا نظام بھی وہ چلا دیتے ہیں اور آگے پیچھے جو جانا ہوتا ہے وہ گاڑی مٹرول بھی ڈلوا دیتے ہیں تو میں نے پوچھا جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ کہتے ہیں ہمنا تو اپنا ایٹیم کارڈ اپنی وائپس کو دیا ہوا ہے وہ پوری تنخواہ نکال کے استعمال ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جتنے ہماری تنخواہ ہے نا چالیس یا پچاس ہزار اتنے ہمارا دوسرے شہر میں رہنے کا خرچہ بھی ہے ظاہر ہے خرچہ تو ہو جاتا ہے دوسرے سٹی کے اندر کھانا پینا ریائش یہ وہ تو وہ کہتے ہیں تنخواہ میں تو ہماری ساری تنخواہ ہی ادھر لگ جائیں تو وہ پھر اسلامی بھائی جو ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں تو یہ اتنے بڑے لیول کے اوپر جو خدمات لے رہے ہیں نا یہ تو ڈاؤٹ فول ہے باقی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے معاملات میں نہیں اس کے ساتھ چلا سکتا ہے ٹھیک ہے نوکری چھوڑتے ہیں کیوں اپنے آپ کو دوزر کی آگ میں جھوکنا ہے کیونکہ آپ اگر حرام کا یہ معاملہ کریں گے تو یہ تو سب بہت سٹرکٹ ہے بخاری مسلم دوروں میں دیس ہے جس نے ایک بالیست بھی زمین کسی کی دوائی تو ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا یہ تو ایک مثال کے طور پر ہے نا کہ اتنا سا بھی نہاک کسی کا مال لیا تو ساتوں زمینوں کا توک ڈالا جائے گا چاہے وہ زمین کی فارم میں ہو چاہے وہ کرنسی کی فارم میں ہو چاہے گولڈ کی فارم میں ہو یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے پولیس والے تو پولیس رات کے اوپر چل رہے ہیں جی سیدھی سی بات ہے اگر کراست کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سیدھے جنت میں اور اگر راستے میں پھاس گئے تو کٹ کے سیدھے دوزخ میں اور یہ صرف پولیس والے نہیں ہیں ایجنسیز کے لوگ بھی اور فوج کے لوگ بھی جڑیشری کے لوگ بھی اور پرائم منسٹر بھی چیم منسٹر بھی جتنے جتنے جو ہے وہ حکومتی عودوں پر بیٹھے ہیں ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا وہ اس اس پوسٹ کا لذت تو لے رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو آگ چھوپی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اسلاف سیابہ اور تابعین اس طرح کی چیزوں سے دور بھاگتے تھے کہ ہم کئی پکڑے نہ جائیں تو پولیس والوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنا رونا رویں اور اس طرح کے ایشیوز کو لے کے چلیں باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو پیشی کے اوپر ساتھ اپنے خرچے پر لے جاتا ہے وہ تو کہ یہ کیسز میں میں بھی پولیس والوں کو ساتھ لے گئے ہوں اور جس میں آپ دھونس سے کسی نہ کہیں کہ ریکویسٹ کی فارم میں ہو اور وہ ترس کھا کے لے جاتا ہے آپ کو تو پھر آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں پھر آپ کے پر کوئی گناہ نہیں ہے بشرت ہے کہ جن کے ساتھ جا رہے ہیں وہ حاک پہ ہوں یہ نہیں ہے کہ چوروں کے ساتھ آپ جائیں پھر وہی ہے کہ آنکھ پیٹ کھائے اور آنکھ شرمائے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل ذہن میں رکھئے گا اور پھر اگر مظلوم غریب ہے تو پھر آپ اپنی جیب سے بھی اگر لگانا چاہتے ہیں تو ضرور لگائیں اگر اس کی آپ مدد نہیں کر سکتے کہ ہم اس کم ظالموں کا ساتھ تو نہ نہ دیں کہ جو پیسے والے لوگ ہیں آپ ان کا ساتھ دیں تو اس حوالے سے یہ لوگ تو پولیس رات سے گزر ہیں ان کو اپنا خیال کرنے کی ضرورت ہے باقی زیادہ کسی کو مسئلہ ہے تو وہ اپنی جواب بدل لیں یا اپنی موٹر وے پولیس میں ٹرانسفر کروا لیں آپ پتہیں ایک عام افیسر کو جتنی پنتالیس پچاس ہزار ترہا پولیس میں مل رہی ہے نا موٹر وے پولیس کی تقریباً آلموس اس سے ڈبل ہے تنخواہ بھی اور فسیلٹیز بھی ان کی بچوں کی ایجوکیشن کے اعتبار سے اور ہسپیٹل کی ہیلتھ کے پوائنٹ آف یو سے لیکن اماندار لوگ تو یہ ٹرانسفر کرواتے ہیں خوشی خوشی بھئی مان لوگ تو کہتے ہیں اللہ نہ کرے کبھی موٹر پولیس میں ہم جائیں موٹر وے پولیس میں کیوں وہاں تو لاکھ تنہا لینی ہے مہینے بعد یا انہوں نے ہفتے کا حرام کا لاکھ کمال لینے وہ موٹر وے پولیس کی نکری سے ٹرانسفر اس پولیس میں کرواتے ہیں حلال والے ادھر سے ادھر کرواتے ہیں یہ میں آپ کو ریالیٹی بتا رہا ہوں یہ پولیس والے جب میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جناب دائییں کو لنٹے اٹھنی چھپے ہوں گے یعنی جو دائییں ہوتی ہیں نا ان سے پیٹ نہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ یہ اس طریقے سے اماندار آدمی تو ادھر جانے ہی کوشش کرتا ہے اور بھائی مان آدمی کہتا ہے جناب میں کدھر سوٹ دیتا ہے ہم انہوں سے پکھا مارن لگے نہیں وہ ادھر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ آخرت کے پانٹا بھی اسے دیکھا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا میں آپ کو رکی سکی تو کھانی پڑے گی مثالیں ہم صحابہ کی دیتے ہیں اہل بیعت کی دیتے ہیں کہ چولا نہیں جلتا تھا تین تین مہینے تک بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام کے گھار تو یہ صرف بیان کرنے کے لیے ہے ایسی والی مسجد میں بیٹھ کے مزے لے لے کے بیان کرنے کے لیے اس پر عمل کوئی نہیں کرنا آپ نے عمل کرنا ظاہر ہے مشکل ہے اور وہ تو ظاہر ہے کہ علمانی عمل کر رہے تو یہ پچارے عام دنیا دار لوگ جو دنیا میں اس طریقے سے مختلف پوسٹ کے اوپر ہیں ان کا تو اتنا تذکیہ نہیں ہوا ان سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے باقی آپ بتر پولیس کے ہاتھ ہمیں بھی لگے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ پولیس اوورال ایک مظلوم طبقہ ہے اگرچہ کئی ایک ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں جس کی وجہ سے ان کو لوگ بورا سمجھتے ہیں لیکن گورنمنٹ نے بھی ان کو جس طریقے سے یعنی ڈراموں کے ذریعے یا اور طریقوں سے بدنام کیا ہے تو اس میں ان کا بھی پورا ہاتھ ہے یہی ہم جناب کہیں گے کہ جناب باچے جائیں آپ اپنا مفتی آپ کے اندر بیٹھا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے کے لوگوں کو بتانا چل جائے اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حسن بن علی کہتے ہیں مجھے نبیل اسلام نے کہا تھا کہ بیٹا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دینا سچائی اتمنان عطا کرتی ہے اور جھوٹ بے سکونی دے لیں یہ دو دیسیں آپ لے لیں تو اندر کا مفتی آپ کا خود آپ کو بتا دے گا کہ کونسی چیز صحیح ہو رہی ہے کونسی قلق لیکن اندر کا مفتی یہ نہ کہ فلان تو اتنا کھا رہا ہے تو میں تو صرف اتنا سا کھا رہا ہوں فلان جو ہے وہ گٹر کے پانی سے پورا جگ پی رہا ہے میں تو صرف آدھا گلاس پی رہا ہوں نہیں یہ نہیں ریالٹی میں ہر بندے کو پتا ہوتا ہے بڑے بولے بن کے مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جائز ہے کہ نہیں تو سر ہماری تو کوئی چیز ٹیک پر نہیں لگی ہے ہم تو فرن کہہ دیں گے حرام ہے اور حلال ہوگی تو فرن کہہ دیں گے حلال ہے اس لیے کہ ہم میں تو کوئی آپ جانے آپ اور اللہ کا معاملہ ہے ہم کیوں کلٹسی میں آکے تو کسی کو غلط بات بتا دیں گے مجھ سے کئی لوگ بڑے جناب وہ پیار اور محبت کی پین گے بڑا آکے تو پھر انڈ پہ وہ ایک سوال کرتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جتنے اس کے سامنے اپنا احترام یا لاد کر رہے ہیں تو یہ ہماری محضی کا فتوہ دے گا تو اسی تو ننگی تلوارا مولا علی گل ہے مولا علی گل ہے کہ یا گوشہ نشینی ہوئے گی یا انزاب ہوئے گا تو میں گوشہ نشینی تے آئے نہیں ہیں میں تے ایکسٹروورٹ ہو کے پبلک دے سامنے آگے للکارے آرون دے نو تو انزاب ہوئے گا پھائی اے نہیں دیکھا جائے گا اس وعال کو ان پوچھ رہے ہیں بلکل ننگا جواب دیا جائے گا کہ یہ اس طرح نہیں ہے یہ ایسے ہوگا اور پھر وہ ایسے مو آٹ کے ویخنا شروع کرتے ہیں تو بلکل ہی صدح ہوگیا ہے اس لیے کہ میرے بھائی اس میں میں کو اپنی دلیری نہیں دکھا رہا ہوتا بیسیکلی مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں نہ مارا جاؤں یہ ڈر خوف تو مولویوں کو نہیں ہوتا یا پیسے لے کے فتوہ دینے والوں کو تو نہیں ہوتا کیونکہ ان کے سامنے کوئے اللہ کا ایسا راز ہے غفور الرحیم ہونے کا جو آج تک ہم پہ نکل سکا وہ یہی کہتے ہیں نا اور یہ صوفیاء کی بقیدہ بحث ہیں آپ رابعہ بسریہ کے چپٹر پڑھیں گے نا تذکرات الولیاء میں اس میں اس نے لکھا ہے کہ اگر مجھے اللہ نے دوزک میں پھینکا نا تو میں ایک ایسا راز اللہ کی جو دوزک کے اوپر اشکار کروں گی کہ دوزک کی آگ تھنڈی ہو جائے گی تریک ایک ایڑا راز ہے جیڑا انبیاء کو نہیں ہے جیڑا صحابہ اور تاوین کو کوئی نہیں سی جیڑے بچارے روندے رہے اندرسن کے آخرت ہی ساڑھا بڑھنا کی ہے بچارے پوری زندگی روتے رہے کہ آخرت میں کیا بننا ہے تیرے پاس کونسا ایسا راز ہے وہ راز میں بتا دے تمہیں کیا ہے کہ اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں یعنی جیسے کبوتر نے بلی کو غائب کرنی ہے تو بلی تو اس کو پتہ غائب نہیں ہوگی وہ راز یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لو تھوڑی دیر کے لیے تو غائب ہوگی نا پھر تم غائب ہو جائے گا ایسے بلی مرود دے گی تو یہ ساری اور پھر لوگ یہ باتیں نا جناب وہ ایسی پیش کر رہے تھے بڑی معرفت دی گال ہے جناب بڑی گہری گالوں نہ نہ کیتی ہے جن نے پٹھی گالوں دی ہے نا انہوں نے کہا دینا بڑی جناب بڑی گہری گال کیتی ہے یار قرآن سے زیادہ کون گہری بات کر سکتا تھا ٹھیک ہے نا ایک خاص لوگ کی توحید ہوتی ہے ایک عوام الناس کی توحید ہوتی ہے اور سر توحید وہی ہوتی ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَقُلْهُ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَرِدْ وَلَمْ يُورَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفَ وَنْ أَحَدْ وَإِيَّكَ نَعْبُدُو وَإِيَّكَ نَسْتَعِينَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ ذَادَانِ اُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ اے اوتو عید ہے لیکن وہ بیچ میں انہوں نے اور باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ جو ابن عربی بھی کر کے گیا ہے اور وہ یقین کریں آپ فتو آتے مکیہ پڑھیں جس بندے کو اردو پڑھنی آتی ہے اور اس کا انٹرلیکچول لیول ہے اور اس نے قرآن ایک دفعہ ترسمی سے پڑھا ہوا ہے وہ دو صفحے پڑھے گا تو اس کی حزی چھوڑ جائے گی کہ یار اس کو انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے جس بچارے کو قرآن کا بھی نہیں پتا تھا کچھ سے کچھ نکالتے ہیں قرآن کتاب فسلت آیاتو ہوئے اللہ نے فرمایا ہے سورہ فسلت کا آغاز ہی اسی سے ہو رہا ہے جسے سورہ حامیمت سجدہ کہ یہ تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں آیات بلکل آیات بیانات ہیں بلکل واضح ہیں اور اس سے وہی ریزنٹ نکلتا ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور اگر آپ اس کے اپوسیٹ ریزنٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن میں جو آیات آتی ہیں اللہ ترماتا ہے جو ہمیں ہماری آیات میں ہرانے کی کوشش کرتا ہے اسے ہم آگ میں جھوکیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو قرآن کی آیات میں ہرانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ قرآن کے موں میں اپنا لکمہ دینا چاہتے ہیں قرآن کی تعلیمات نہیں لینا چاہتے ہیں یہ پیچھے دینوں نے کہا لے دیس مولوی کا کلپ مجھے افرار بھائی دکھا رہے تھے اس نے کہا ہے کہ ایک ہزار آیت بینات تم مجھے دکھا دو آیت بیین وہ ہوتا ہے جو متشابہ نہ ہو بالکل واضح ہو اور وہ کہتا ہے مجھے یہ پتہ بھی چل جائے کہ جو تم اس کا فام بیان کر رہے ہو اس میں سے یہی نکلتا ہے تب بھی میں یہ دیکھوں گا کہ میرے بابے کیا کہہ گئے ہیں تو سر سارے یہی کر رہے ہیں قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِسْلُقُمْ سے جو مطلب نکلتا ہے اس کو ریجیکٹ کر کے بریلویوں کے میں نہیں کہتا سب بریلویوں نے بریلویوں کی عوام الناس نے جو اقیدہ گھڑا ہوا ہے نور و بشر کے اعتبار سے وہ انہوں نے اس لیے گھڑایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا فام وہ لینا ہے جو انہوں نے بتایا تھا اب یہی کام اگر ایلیدیس بھی کریں گے تو پھر آپ نے ان میں کیا فرق رہ گیا بھئی صلف ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اور واللہ ہمارے سامنے موجود ہوں ہم ان سے علمی اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ سر یہ تو یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس صلف سے مراد میں تابعین تبع تابعین اور بعد کے لوگ لے رہا ہوں صحابہ نہیں صحابہ کا تو سورس آف نالیج نبی الاسلام تھے صحابہ اکرام نبی الاسلام کے جو ریفرنس سے بیان کرتے تھے مزارہ دین تو صحابہ ہی حجت ہے دین کے اندر انہی کا فام لیا جائے گا اور اس فام کو اسی طریقے سے ان کو میں صحابہ کا فام بتاتا ہوں پھر ازانیں شروع ہونے والی ہیں اسی بھی کنکلور کرتا ہوں پھر ازان کے وقفے کے بعد اگلے سوالات کریں گے صحیح بخاری میں حدیث ہے جنگ جمل کا وقت قریب تھا اے آیات بینات جی تو انہوں کہہ رہے ہوں تھے نا بیسیکلی وہ بخاری اور مسلم دی بینات احادیث جڑی ہیں آل امید خلاف نے نا وہ ان کے انکار کے لیے بیسیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں تو میں اب آپ کو صحابہ کا فام بتانے لگوں اممار بن یاسر کو مولا علی بھیجتے ہیں کوفے صحیح بخاری میں ہیں میرے کربلا والے رسرچ پیپر میں اور حسن بن علی کو بھی ساتھ بھیجتے ہیں اپنے بیٹے کو کیونکہ حضرت عائشہ جمل کے لیے روانہ ہو چکی ہوتی ہیں بسرہ سے کوفہ آ رہی ہوتی ہیں مسئلہ ہے کساس عثمان اور خلیفہ المسلمین بیٹھا ہوا ہے مدینے میں آج کے لوگوں نے بھی جب دھرنا دیتا ہوتا ہے تو کراچی جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں اسلام آباد کیونکہ وہاں پرائم نیسٹر بیٹھے ہیں یہ لوجیکل چیز ہے اب خلیفہ المسلمین مدینہ شیف بیٹھے ہیں لیکن اہل جمل جو ہیں وہ مدینہ شیف نہیں جا رہے وہ اپنا پورا جتھا بنا کے پارٹی بنا کے کوفے جا رہے ہیں خود بدلہ لینے کے لیے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے تو مولا علی کو پھر مجبوراں بیجنا پڑا امار ابن یاسر اور حسن ابن علی کو تو اس میں الفاظ ہیں بخاری کے کہ حسن ابن علی جو ہیں ممبر کی اوپر والی سیڈی پر بیٹھتے ہیں حالانکہ امار ابن یاسر سے ان کی ون تھرڈ عمر ہے امار ابن یاسر اس وقت آلموسٹ نوے سال کے ہو چکے ہوئے تھے تو حسن ابن علی تو بہت چھوٹی عمر کے تھے حسن ابن علی کی اس وقت ہارڈلی عمر جو ہے وہ تیس سال کے قریب ہوگی بہت مشکل نبیل اسلام کی وفات کے وقت حسن ابن علی کی عمر تھی سات سال تو گیارہ ہجری کے اندر آف الاسلام کی وفات ہوئی ہے تو یہ سفین جو ہے سینتیس تو آپ دیکھ لیں وہ آلموسٹی سال کے قریب ہوتی اور وہ مار ابن یاسر خطبہ دیتے ہیں کہ لوگوں اللہ نے تمہیں ازمائش میں ڈال دیا ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں یعنی حضرت عائشہ کی رسپیکٹری انہوں نے کام کی آخرت میں بھی جب بیوی کہہ دیا تو جنتی خاتون مان لیا نا اور قربان جاؤں امام بہاری نے اس حدیث کو حضرت عائشہ کی جو فضیلت پہ چپٹر بند ہے نا اس میں بھی ڈال دیا ہے کچھ پا کے نہیں لکھا یہ کہتے ہیں نا جی وہ ڈونڈون کے دی سے اب مجھے بتائے حضرت عائشہ کی فضیلت میں اگر کوئی بہاری کھولے گا تو وہ اس حدیث کے اوپر پہنچ جائے گا پھر گستاخ ہو جائے گا انہوں نے نزدیک تو گستاخ انہوں کون کر رہے ہوئے گا امام بہاری نعوذ باللہ یہی وہ ہے نا جس پہ میں نے بولا تھا امام بہاری نیم رافضی ٹانٹ کے طور پہ میں نے بولا تھا ناسبیوں کو تو انہوں نے میرا کلیپ کٹ لیا تھا وہ یہی حدیث تھی امیر المومن اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو حضرت علی کے ساتھ ذکر کیا اللہ کی اطاعت کیوں اتیع اللہ و اتیع الرسول و اولی الامری منکم وہ حکمران تھے تو ایڈسپیکٹ بھی کی اور کہا کہ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا عائشہ کی اب مجھے بتائیں اس میں حضرت عمار بن یاسر کا فام کیا ہے کہ وہ حضرت علی کی پیروی کو حکومت وقت کی پیروی کو وہ قرآن کے حکم کے تیت اللہ کی پیروی مانتے تھے اور مخالفین کو وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے حکم ادھولی کر رہے ہیں تو یہ فام عمار بن یاسر کا آپ نے نہیں لینا جبکہ وہ دلیل کے ساتھ بھی ہے و اولی الامری منکم بلکہ اس میں تو ایک اور دیس بھی کوٹ کی جا سکتی تھی علیکم بسنتی و سنتی الخلفائر راشدین المہدیین اور کئی دیسے کوٹ ہو سکتی ہیں آج کی ڈیٹ میں تو زندہ تھے بعد میں شہید ہوئے تو اب تو ہم وہ بخاری کی ٹو ایٹ ون ٹو بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی عمار خود تو وہ کوٹ نہیں کر سکے ٹھیک ہے سفین میں ویسے کوٹ کی بھی تو عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور جماعت دوزق کی طرف بلائے گی ویسے تو اس طرح حضرت عمار کو یہ پتا بھی نہیں تھا میں نے جمل میں شہید ہونا ہے یا سفین میں جمل بھی جو عزرت علیہ زبیر اور سیدہ عائشہ ہارے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ عزت عمار کو جب عزرت علی کی طرف دیکھتے تھے تو کئی لوگ جنگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے کیونکہ یہ حدیث متواتر سب کو پتا تھی عزت علیہ زبیر یہ لوگ بھی پیچھے آٹ گئے کہ عمار تو ان کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ پتا نہیں تھا کہ کون سی جنگ میں شہید ہونا ہے وہ تھی جا کے پھر عزت عمار بن یاسر کہتے ہیں اہل سفین دے گاٹے فیٹ ہوئے ہیں جا کے اہل جملہ نے کہنا ساڑے گاٹے فیٹ ہوئے ہیں ویسے فٹ تھے دو ہیں دے ہوئے ہیں انہوں انہوں نے اس طرح ہو گئے کہ انہوں نے مدان چھوڑنا پہ دوسروں کے اس لیے ہو گیا کہ وہ آج تک بھوگت رہے ہیں اس کو ہماری ویڈیوز کے بعد تو بہت زیادہ بھوگت رہے ہیں تو میرے حال ہے یہ فام صحابہ کی اگر بات کرتے ہیں اسلاف کا فام تو اسلاف کا فام عمار بن یاسر اسلاف نہیں ہے تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کیا ہے نبیل اسلام کی حدیث ہے عمار کے شیعہ بنے آلِ امیہ کے شیعہ نہ بنے ٹھیک ہوگی اب ازانے شروع ہو چکی ہیں بخیہ کے سورات انشاءاللہ ازانے مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ